بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ناظرین افغانستان کے اوپر طالبان نے ایک بار پھر اپنا قبضہ جمع دیا ہے اور یہ جو ٹاپک ہے اور یہ جو خبر ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا سے ہٹ ہی نہیں رہی اور بڑے بڑے واقعات رونما ہو رہے ہیں لیکن روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اور مضمون چھاپے جا رہے ہیں کہ کیسے نیٹو فورسز امریکہ اور افغان جو آر آرمی ہے انہوں نے کس طریقے سے ہتھیار ڈالے ہیں اور وہ طالبان جن کے پاس اتنی بڑی نہ تو جدید ٹیکنالوجی تھی نہ باقی معاملات تھے انہوں نے جنگ کیسے جیتی ہے میری نظر سے آج ایک آرٹیکل گزرا ہے برطانی اخبار دی گارڈین میں یہ آرٹیکل ایک پروفیسر ہے ویدہ مہران جو کہ لیکچرر ہیں پولٹیکس میں انہوں نے یہ آرٹیکل چھاپا ہے اور اس میں انہوں نے کچھ اہم وجوہات بتائی ہیں پندرہ سے بیس کے درمیان کچھ ایسی بڑی وجوہات ہیں جن کو وہ سمجھتی ہیں کہ افغانستان میں جو ٹیک آور ہوا ہے وہ ان کی یہ ایک بڑی اہم مرکاوت ہیں سب سے سٹارٹ میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ طالبان نیٹو فورسز اور طالبان نے نیٹو فورسز یو ایس آرمی اور افغان آرمی کو بیس سال بعد صرف چودہ روز کی لڑائی کے اندر ہی ان کو شکست دے دی ہے اور ایک بار پھر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے ان کا لکھنا ہے کہ طالبان نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور جدید ٹیکنالوجی کا اتنے موثر انداز میں استعمال کیا کہ سب سے زیادہ لیٹسٹ ایکوپٹ جو آرمی ہے جو امریکا نیٹو فورسز یا پھر افغانستان وہ اس کے سامنے نہ ٹیک سکیں وہ لکھتی ہیں کہ دو ہزار ایک سے پہلے جو طالبان حکومت تھی یہ جو طالبان انتظامیہ تھی افغانستان کے اوپر وہ انٹرنیٹ کے حامی نہیں تھے اور ٹی وی چینلز بھی نہیں دیکھنے دیتے تھے میوزک کے اوپر بھی اپابندی تھی لیکن جو جنگ وہ جیتے ہیں اس میں انہوں نے انٹرنیٹ کا ٹی وی چینل کا ریڈیو کا بھرپور استعمال کیا ہے وہ لکھتی ہیں کہ وائس آف شریعہ کے نام سے یعنی شریعت کی آواز کے نام سے افغانی طالبان نے اپنا ایک ریڈیو سٹیشن بنایا یہ ریڈیو سٹیشن کہیں بھی واقعے نہیں تھا لیکن یہ ریڈیو جو ہے وہ اس سے اپنے پیغامات اپنا جو میسج ہوتا تھا یا کوئی انسٹرکشنز ہوتی تھی ہیں یا اپنے جو فتوہات ہوتی تھی ہیں وہ عوام کے ساتھ شیئر کرتے تھے اور عوام کے ساتھ وہ رابطے میں بھی رہتے تھے اس کے علاوہ انہوں نے ایک زبردست قسم کی ویب سائٹ بنائی جس کا نام انہوں نے الامارہ رکھا اس کو بند کرنے کے لئے امریکہ اور باقی جو ممالک ہیں انہوں نے بھرپور کوشن کی لیکن یہ ویب سائٹ بند نہ ہوئی اور اس ویب سائٹ کے ذریعے خبریں دیتے تھے طالبان اپنی اپنی فتوہات شیئر کرتے تھے اپنے پیغامات دیتے تھے اور لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے اور اس کے علاوہ الیکٹرونک کے علاوہ یعنی کہ ریڈیو کے علاوہ ویب سائٹ کے علاوہ انہوں نے میگزینز بھی نکالے میگزینز مختلف زبانوں میں تھے انٹرنیشنلی اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لئے انگریزی زبان میں لکھتے تھے چھابتے تھے اسلامی پوائنٹ آف ویور کے ساتھ یہ عربی میں چلے جاتے تھے اس کے علاوہ پشتوں میں لکھتے تھے تاکہ مقامی لوگوں کے ساتھ ان کا میسیج پہنچ جائے دری مقامی زبان ہے اس میں بھی لکھتے تھے اور ان کو اردو میں بھی جو ہے وہ چھابتے تھے تاکہ ان کو پلٹیکل معاملات کے اندر بھی انوالو رہے ہیں اس کے علاوہ طالبان نے اپنے آپ کو افغان انتظامیہ یا یوں کہیں جو کابل انتظامیہ اشرف غنی یا پھر جو دیگر پلٹیکل سیٹ اپ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کی گود میں پرورش لینے والی جو انتظامیہ تھی ان کا متبادل اپنے آپ کو انہوں نے ثابت کیا اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی اسکری فتوحات حاصل کی ان اسکری فتوحات کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے اندر بطور متبادل آپشن امرج کرنے لگے اور یہی وجہ ہے کہ طالبان نے ٹیک آور کیا بڑی اہم وجہ ایک اور بھی لکھتے ہیں کہ موثر پیغام رسانی جو ہے اس سے بھی انہوں نے لوگوں کے ساتھ رابطے رکھے اور موثر پیغامات یعنی کہ جو چیز یہ کامیابی حاصل کرتے تھے تو اس کی ویڈیو یا پیغام جو ہے وہ پبلک اٹ لارج کے اوپر انٹرنیٹ کے ذریعے یا پھر باقی معاملات کے ذریعے وہ پہنچا داتے تھے جبکہ ان کے مقابلے میں یو ایس آرمی ہو یا پھر نیٹو فورسز ہوں یا پھر افغان آرمی ہو اس کے مقابلے میں وہ کافی کمزور اس میں دکھائی دیئے اور سب سے اہم معاملہ کہ انہوں نے ان کے اوپر دہشتگردی کا الزام تو لگا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو افغان کلچر کے ساتھ جوڑے رکھا یہی وجہ ہے کہ افغانی عوام نے انہیں اون کر لیا ہر دکھ سکھ میں ان کے ساتھ معاملات ہوتے تھے ان کے کلچر کو اڈاپٹ کرتے تھے جو رسوم رواج یا جو باقی تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہی وہ ایکٹ کرتے تھے اور اس کی اچھے طریقے سے پذیرائی بھی کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ وہ کامیاب رہے اور عوامی حمید بھی ان کو مینی مذہبی سکالرز کی حمایت حاصل رہی علماء کرام ہوں ملا ہوں ان کے ساتھ ان کے ساتھ روابط تھے یا پھر وہ جو ٹرائبز کے ہیڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے روابط بھی رہے اور ان کی سوچ کی یہ قریب رہے اور یہی وجہ ہے کہ افغان نیشنل سیکیورٹی ڈیفنس فورس انہیں اگر ہتھیار ڈالے ہیں تو ان کو قائل کرنے میں ان لوگوں کا بڑا قلیدی کردار تھا کیونکہ انہوں نے عوام میں ان علماء نے سکالرز نے یا بڑے بڑے جو ٹرائبز کے ہیڈز ہیں انہوں نے ان کا میسج عوام تک مہنچانے میں قلیدی کردار ادا کیا اور یہ کہا کہ جس طریقے سے جو افغان حکومت اس وقت موجود تھی اشرف غنی کی شکل میں کہ یہ امریکی انٹرسٹ کو اگر وہ کرتے ہیں مطلب اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو جو طالبان ہیں وہ بہت بادل کے طور پر اور وہ افغانی جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں لہٰذا ان کو افغان آرمی کو احتیار ڈالنے میں ان کو قائل کرنے میں ان لوگوں کا بھی بڑا قلیدی کردار تھا اور ان کے حوالے سے بھی ان کی سٹریٹیجی کافی سٹرانگ رہی سب سے اہم معاملہ تھا لیکن ایٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ عوام میں انٹرنیٹ کی رسائی ہے افغانستان میں لہٰذا اس بڑی اپوچونٹی کو انہوں نے اویل کیا ویڈیوز پیغامات اور اپنی مرضی کا جو پروپوگنڈا یا پھر اپنی مرضی کا جو کونٹینٹ ہے وہ لوگوں تک پہنچانے میں انہوں نے ویٹس ایپ ٹیلیگرام کا استعمال کیا اور یہ جلدی ہی اپنا پیغام پہنچا لیتے تھے اس کے علاوہ کرائم جہاں جہاں ان کی حکومت رہی ہے جہاں بہ انہوں نے قبضے کیے وہاں پہ انہوں نے کرائم ہارٹ لائن بنا دی کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس ہارٹ لائن کے اوپر رابطہ کریں آپ کا کام فوری ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ ان کو لوگوں میں جو مقبولیت ہے وہ زیادہ ہوئی اسی طرح سے ان لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ بھرتی کیا جو فیس بک کے اوپر یا پھر ٹویٹر کے اوپر کافی زیادہ متعرق تھے سب سے اہم چیز لکھی ہے کہ ان کی میڈیا سٹریٹیجی کافی زیادہ کامیاب رہی میڈیا سٹریٹیجی انہی سنس کہ جیسے افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاق نیٹو فورسز کے انخلاق اور جو پیس ایگریمنٹ ہوا قطر میں تو اس کو افغانی طالبان نے اپنے حق میں کس طریقے سے مولڈ گیا کہ انہوں نے جلد ہی اس کو کامیابی قرار دیا اپنی اور یہ کہا کہ یہ اشرف غنی حکومت کے خاتمے کی پہلی سیڑھی ہے یہ پہلی فتح ہے تو جلد ان کا خاتمہ ہو جائے گا تو اس میڈیا سٹریٹیجی نے ان کو کافی زیادہ پذیرائی بخشی اور یوں افغان طالبان نے افغانی یعنی کہ حکومت کابل انتظامیہ یو این فورسز نیٹو فورسز یو ایس فورسز اور افغان آرمی کے اوپر کامیابی حاصل کی نفسیاتی جنگ لڑکے اور نفسیاتی جنگ میں انہوں نے کامیابی حاصل کی تو یوں وہ کافی زیادہ کمزور ہو گئے اس کے علاوہ جو طالبان کو ایکسپٹ کرنے میں جس چیز نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا افغانستان میں جو اشرف غنی گورنمنٹ تھی ان کے اوپر کافی زیادہ کرپشن کے بھی الیگیشنز تھے تو کرپشن کے الیگیشنز اور ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل کلی انصاف شفاف لوگوں کو انصاف دیتے ہیں فوری انصاف فرامی کرتے ہیں تو یہ کچھ جو وجوہات تھی یہ وجہ تھی کہ کرپشن بھی ایک بڑا محرک ثابت ہوا ان کے خلاف اور یوں طالبان نے کرپشن کو بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور لوگوں کو کہا کہ ہم امانداری کی گورنمنٹ لائیں گے اور آپ لوگوں کو انصاف فرام کریں گے اور بے امانی نہیں ہوگی امانداری کا کلچر لائیں گے تو اس نعرے نے اور اس بات نے بھی طالبان کو ایکسپٹ کرنے میں افغانیوں کے اندر رہ بڑی ہموار کی یہ تھی کچھ بیس کے قریب وجوہات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو برطانیوی اخبار دی گارڈین میں چھپی ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر افغانیوں نے افغانستان میں طالبان نے دوبارہ ایک ادار حاصل کیا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے چانے والوں کا دھیر سرا خیال رکھیں اللہ ہم سب کا اہمین آسر